حضرت ابوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے یہاں فلان جگہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں تو اس طرح کرنا جو اچھا اونٹ ہے نا میرے اونٹوں میں سے اچھا اونٹ وہ زبا کر کے نا تو ان سارے گھروں میں تقسیم کر دو جتنا گوشت وہاں بھیجو گے اتنا ہی میرے گھر میں بھی بھیج دینا آپ کا وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اونٹ زبا کر کے گوشت بنا کے میں نے بانٹا اور میں نے اس طرح کیا کہ وہ حضرت ابوزر غفاری کے گھر بھی اتنا ہی گوشت بھیجا جتنا تمام غرابہ کے ہاں میں نے بانٹا تھا شام کو جناب ابوزر غفاری اپنے اونٹوں کے بھاڑے میں آئے جہاں باندھا کرتے تھے اپنی حویلی میں تو آ کے دیکھا کہ وہ سرخ بہترین اونٹ جو سب سے بہترین تھا وہ تو کھڑا ہے آپ اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا جو سب سے اچھا ہے اس کو زباہ کرنا تو وہ کہنے لگا حضور وہ باقیوں میں سے سب سے اچھا تھا اس سے ہی تھوڑا سا کمزور تھا اور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا یہ تو آپ کے کام آتا ہے اس پہ تو آپ سفر کرتے ہیں اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے زباہ کر دیا تو حضرت ابوزر غفاری فرمانے لگے تو شاید سمجھا نہیں میں اسے بھی سواری کے لیے رکھنا چاہتا تھا پر اپنی آخرت کی سواری کے لیے میرا دل تھا وہ جو آخرت میں سفر کرنا ہے نا دشوار گزار گھاٹیاں ہیں ان گھاٹیوں کے لیے وہ اونٹ میرے کام آ جائے گا لہذا میں نے تجھے کہا تھا جو سب سے بہتر ہو وہ دے دینا تاکہ ذرا میری آخرت کی سواری بن جائے تاکہ میں زخیرہ کرلوں